انہوں نے مسجد کو گرانے کی کوشش کی اور یہاں انہوں نے کٹ لگائے ستون کو کٹ جب لگائے کلاڑوں کے ساتھ تو یہاں سے تازہ خون نکلا ان کے چیروں پر پڑا جب خون نکلا ان کے چیروں پر پڑا تو وہ پریشان ہو گئے کہ یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے ہم اس کو نہیں گرا سکتے چھوڑ کر واپس چلے گئے کچھ دنوں کے بعد ان سکھوں کے بڑے سردار نے کہا کہ آوگا سب مل کر عملہ کرتے ہیں اس کو گراتے ہیں گرانے کی کوشش کرتے ہیں وہ آئے جب آئے دوسرا انہوں نے عملہ کیا تو اس کونے سے شیرنی کے بارے میں آتا ہے تاریخ میں کہ وہ پہلے موجود نہیں تھی جب وہ آئے تو وہ شیرنی ان کے پیچھے لگ گئی ان کو دھالنے کے لیے پھر وہ ڈر گئے کہ یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا مذبان انوش علی اور آج میں زیلہ منڈی بہاودین کے گاؤں مانگٹ شریف میں موجود ہوں اور یہ جو جگہ ہے یہ زیر زمین ایک مسجد ہے اور یہ ایک قدرت کی پہچان یہاں سے نظر آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کرشمہ ہے کہ زیر زمین یہ مسجد ہے اور یہ تقریباً ساڑھے سات سو سال پرانی مسجد ہے سات سو پچتر ہیجری میں یہ جو مسجد ہے زیر تعمیر کی گئی تھی اس وقت تعمیر کی گئی تھی سات سو پچتر ہیجری میں اور یہ آج تک ساڑھے سات سو سال گزر چکے ہیں اور یہ آج تک آباد ہے میرے ساتھ اس مسجد کے جو امام صاحب موجود ہیں میں مزید تفصیلات جو ہیں ان سے پوچھوں گا اسلام علیکم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام کاری مذر اقبال ہے جامعہ مدرس جامعہ سلمانیہ رضویہ مانگٹ شریف اور یہ مسجد جو ہے اللہ تعالیٰ کے ولیوں نے بنائی ہے یہ سات سو پنجھتر ہیجری میں دو بزرگ گزتیاں یہاں تشریف لائیں ایک کا نام خواجہ محمد صلیمان صاحب ہے اور دوسروں کا نام خواجہ محمد یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ تو خواجہ محمد صلیمان صاحب رحمت اللہ علیہ نے شادی کی انہوں نے فرمایا کہ میری اولاد میں سے قیامت تک انشاءاللہ دین اسلام کا کام ہوتا رہے گا جو آپ کی آنکھوں کے سامنے یہ کام ہو رہا ہے یہاں درس نظامی پڑھائی جاتی ہے عفض پڑھائی جاتا ہے قرات ناظرہ سب کچھ پڑھائی ہوتی ہے اور ملک کے مختلف علاقوں میں یہاں کی شاخیں کام کر رہی ہیں اور خواجہ محمد یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ انہوں نے فرمایا کہ میں ایک اللہ کا گھر بنا جاتا ہوں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ قیامت تک قیم دیم رہے گا یہ مٹی کی انہوں نے مسجد بنائی کچھی مٹی کیا ہے یہ مسجد بنی ہوئی اور اس دن سے لے کر آج تک یہ قیم ہے لوگ یہاں آتے ہیں عبادت کرتے ہیں دعائیں مانگتے ہیں اللہ پاک ان کی دعا کو قبول فرماتا ہے تقریباً ساڑھے سات سو سال ہو چکی ہیں یہ اسی طرح مسجد قیم ہے اور قیامت تک انشاءاللہ قیم رہے گی کافروں نے جب دیکھا کہ لوگ یہاں عبادت کرتے ہیں انہوں نے مسجد کو گرانے کی کوشش کی اور یہاں انہوں نے کٹ لگائے ستون کو کٹ جب لگائے کلاڑوں کے ساتھ تو یہاں سے تازہ خون نکلا ان کے چیروں پر پڑا جب خون نکلا ان کے چیروں پر پڑا تو وہ پریشان ہو گئے کہ یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے ہم اس کو نہیں گرا سکتے چھوڑ کر واپس چلے گئے کچھ دنوں کے بعد ان سکھوں کے بڑے سردار نے کہا کہ آو گا سب مل کر عملہ کرتے ہیں اس کو گراتے ہیں گرانے کی کوشش کرتے ہیں وہ آئے جب آئے دوسرا انہوں نے عملہ کیا تو اس کونے سے شیرنی کے بارے میں آتا ہے تاریخ میں کہ وہ پہلے موجود نہیں تھی جب وہ آئے تو وہ شیرنی ان کے پیچھے لگ گئی ان کو دھارنے کے لئے پھر وہ ڈر گئے کہ یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے یہ اس دن سے لے کر آج تک اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مسجد قیم ہے اور قیامت تک انشاءاللہ یہ مسجد قیم رہے گی کیونکہ یہ اللہ کے ولیوں نے بنائی ہے اور یہاں سردیوں میں یہ مسجد جو ہے یہ گرم ہوتی ہے اور گرمیوں میں یہ مسجد ٹھنڈی ہوتی ہے تو یہاں لوگ عبادت کرتے ہیں قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں ہم بقیدہ یہاں رات کو سردیوں میں کلاسیں لگاتے ہیں اور اسی طرح دین اسلام کا کام ہو رہا ہے درس نظامی شعبہ حفظ قرآن اور اس میں کافی پڑائی ہو رہی ہے دور دراز کے علاقوں سے لوگ آتے ہیں یہاں سے تعلیم حاصل کرتے ہیں اور لوگ آتے ہیں کچھ عبادت کرتے ہیں یہاں سے دعائیں کرتے ہیں اللہ پاک ان کی دعاوں کو قبول فرماتا ہے میں آپ سے مزید پوچھنا چاہوں گا کہ جو مسجد کی چھت ہے جیسا کہ ابھی نظر آ رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں سکرین پر کہ جو مسجد کی دوار ہے یہ بھی مٹی کی ہی بنی ہوئی ہے ٹھیک ہے لیکن میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ یہ جو چھت ہے اتنی پرانی ہے یہ لکڑی کے بالے ہیں اور اوپر جیسے یہ کیا کہتے ہیں کانے جیسے بولتے ہیں یہ لگے ہوئے ہیں تو یہ چھت کتنی پرانی ہے کیا یہ بھی اتنی ساڑھے سات سو سال پرانی ہے اور ابھی تک کس طرح سے یہ سلامت ہے کیا اس کی کوئی رکھوالی کی گئی ہے یا کوئی چینج ہوتی رہتی ہے کبھی یا کیا اس کا سینہ دراصل مٹی کا کام ہے لکڑی کو کھا جانا اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ لکڑی مٹی کے اندر ہے مگر اللہ کے محبوب بندوں کی زبان سے یہ بات نکلی ہے کہ قیامت تک قیم رہ گی یہ وہی کانے ہیں یہ وہی بالے ہیں یہ وہی ستون ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ قیم رہنی ہے اللہ کے ولیوں کی زبان سے نکلا ہے اور اللہ پاک نے اپنے محبوب بندوں کی بات کو مکمل فرماتے ہیں اور اسی طرح اوپر چھت جو ہے اس کے اوپر بھی مٹی ہے کبھی پندرہ سال کے بعد بیس سال کے بعد اس کی مٹی کے ساتھ لپائی ہوتی ہے یہ بھی مکمل مٹی ہے اور اس کی لپائی کچھ سالوں کے بعد مٹی کے ساتھ کی جاتی ہے اور چوننا وغیرہ کچھ کبھی کبھی لگا دیا جاتا ہے کوئی دس پندرہ سال کے بعد باقی ساری یہ مٹی ہے اور کچھی مسجد ہے اور انشاءاللہ قیم رہ گی جی ناظرین جیسا کہ آپ کو جو ہے امام صاحب نے مسجد کے جو امام ہے مسجد کے بارے میں تاریخ آپ کو بتائی ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مسجد کی چھت کے بارے میں آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بہت ہی زیادہ پرانی ہے لیکن یہ آج بھی یہ بات ہے چھت کو کوئی نقصان نہیں پہنچ رہا حالانکہ مٹی جو یہ ہاں پہ یہ شتیر کے بالے ہیں لکڑی کے یہ بھی مٹی کی وجہ سے آج تک خراب نہیں ہوئے اور جو نیچے ہے اگر ہم بات کریں تو نیچے بھی جو ہے کوئی فرش نہیں ہے یعنی کہ ٹائل وغیرہ نہیں لگی بھی کوئی پتھر نہیں ہے نیچے بھی مٹی ہی ہے ٹھیک ہے لیکن اس کی وجہ سے بھی مسجد کو کوئی نقصان نہیں پہنچ رہا تو مجھے دیجئے اجازت ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ